اچھا ہی ہوا کہ نیل ہو گیا جان چھوٹی سے امران خان زندہ بار کہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں گر پہ بس آغاز ہے امپورٹن حکومہ نامنزور امپورٹن حکومہ نامنزور کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لے لا الہ الا اللہ، there is no god but one and we will fight میرا وزیرِ آزم ہوگا بیگرگان بھی چوزر میرا سینہ ٹھوک کے بولے لا الہ الا اللہ چور لٹے رے لاکے دے رے ملک نو لٹنا چاہوں دے لے فرک کرپشن ارباندی ایرال مل خان اس وقت پورے پاکستان میں احتجاج جاری ہے اور پورے پاکستان کی طرح اس وقت ملتان میں لوگوں نے ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر رکھا ہے اور وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی بددیانتی بند کرے اور امران خان کے خلاف یہ فیصلہ واپس لیا جائے سلام علیکم والیکم سلام آج الیکشن کمیشن کی طرف سے امران خان صاحب کو نااہل کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ایک دوست ایک تحریک انصاف کے رہنمہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں سر جی ایک ہوتا ہے امران خان دوسرا زرداری اور نواز شریف کے بھی ناہلی کے درخواست الیکشن کمیشن میں پڑے لیکن یک طرف فیصلہ ہے اس کو ہم نہ منظور کرتے ہیں اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اگر زرداری نواز شریف اور دوسروں کا جو کیس پڑے ہوئے الیکشن کمیشن کے اندر اگر وہ سنے جاتے تو بہتر تھا صرف امران خان کو ٹارگٹ کر رہے جو ٹارگٹ کر رہے وہ بھی ہمیں معلوم ہیں اور جو ان کو نکالنے والے وہ بھی ہمیں معلوم ہیں تو لہٰذا ہم ہوا مسترد کرتے ہیں اسلام علیکم محترم آج الیکشن کمیشن کی طرف سے امران خان صاحب کو ناہل کیا گیا ہے اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات امران خان کو صحیح ناہل کیا گیا انہوں نے چوری کیا ہے 2014 سے نواز شریف زرداری اور سب کو چور کے نعرے لگا رہا تھا انہوں نے توشہ خانہ میں چوری کیا ہے نہ انہوں نے ریکارڈ دیا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان ان سے ریکارڈ مانگتا رہا ہے کس ایکاؤنٹ میں آپ نے پیسے جمع کر رہا ہے کوئی انہوں نے ریکارڈ نہیں دیا کوئی کچھ نہیں دیا انہوں نے عام پاکستانی ایز مسلمان پاکستانی یہ اٹھاسی سے نوے سے یہ ہمارے ملک میں اس طرح کا کھیل کھیلتا آ رہا ہے نواز شریف یہ نواز شریف کا جا ٹولہ ہے ایکچولی یہ امریکی ایجنٹ ہے ان کا کاروبار ہے پاکستان کی اندر ان کا بزنس ہے یہ پاکستان کو سونیے کی چیڑیا سمجھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان سے کما کما کے ہم نے پوری دنیا میں اپنی سٹیٹ بنانی ہے اپنی جدادیں بنانی ہے اسلام علیکم جی آج امران خان صاحب کو الیکشن کمیشن کے جانب سے نا اہل کیا گیا ہے اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات یہ بہت بڑی زیادتی ہے امت مسلمان کے لیے کہ امران خان واحد ایک امید ہے ہمارے پاکستان جی ہمارا یہ آج کا فیصلہ ہے اس امپورٹر حکومت کا ہمیں منظور نہیں ہے یہ امپورٹر الیکشن کمیشنر جو ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے یہ گردار لوگ ہیں یہ ان کی باند ہی بن نہیں ہویا ہے الیکشن کمیشن راجہ سلطان جو ہے نواز شریف کی باند ہی ہے ملازم ہے یہ ہمیں اس کا فیصلہ منظور نہیں ہے ہمارا مطالبہ ہمارے لیڈر کو بحال کیا جائے یہ فیصلہ ہوا یہ ہے نامنظور کیا جائے اس کو بالکل کر سر کرتے ہیں ہم نہیں مانتے ہم ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانتے وہ ایک طرفہ فیصلہ کر رہے ہیں امران خان کے ساتھ یہ جازتی ہے اور یہ جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یا تو یہ پھر سب کے ساتھ ہی فیصلہ ایسی طریقے سے کریں یا تو امران خان کے ساتھ بھی نہ کریں ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا ایک بوگس فیصلہ ہے اس کی مجھو متنازیت ہے وہ آیاں ہوگی ہے لہٰذا ہمیں ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں سریعہ سب کچھ نجاج ہوا ہے اس سے پہلے زرداریوں نے کتنی کارے کبھن کی ہیں جائے ہمارا تجاج ہے جب تو یہ بہال نہیں کرتے ہیں ہم پورا بن سجاج کریں گے عوام کے لئے آج الیکشن کمیشن کی طرف سے امران خان کو نااہل کر دیا گیا ہے اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات یہ غلط کیا ہے جی اس کو نیال نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہی تو ایک لیڈر ہے ہمارا جو ان سب چوروں کے لئے وہ آواز اٹھا رہا ہے ایک امران خان ہی ہے یہ ان لوگوں نے غلط کیا ہے جس نے بھی کیا ہے آپ کہتے ہیں یہ فیصلہ درست ہے اچھا ہے کہ امران خان کو ناہل کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے ناہل کیا وہ صرف پی ڈی ایم کی وجہ سے ناہل کیا ہے ورنہ وہ ناہل نہیں ہے توشہ خانے کیس ہیں وہ تو زرداری پہ زرداری کے پاس بھی پانچ گاڑیں گئی ہیں یہ گلانی گروپ کے ساتھ بھی سب ہیں گلانی کے پاس بھی انہوں نے گاڑیں ہیں آج بھی انٹرویو آ رہا تھا کہ گلانی صاحب نے بھی یہ توشہ خانے سے لیا ہے اگر ان کا اتصاب ہونا چاہیے تھا تو یہ برابر ہونا چاہیے تھا اگر ان کے ساتھ غلط کیا ہے انہوں نے برابر نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ بائیس کروڑ عوام کا ساتھ ہے وہ الیکشن بھی جیتے ہیں اور دیکھیں نا اس کے پہلے وہ ستارہ حلقوں میں تھے تاں بھی عوام نے ساتھ دیا اب وہ آٹھ حلقوں کے الیکشن تھے نو کے دو تین صوبائی کے تھے اور آٹھ قلبان یہ قومی کے تھے چھے حلقوں میں سے وہ جیتے ہیں اور بھاری مرجن سے جیتے ہیں عوام نے ساتھ دیا ان کا عوام کا فیصلہ ہے لیکن الیکشن کمیشن نے یہ غلط کیا ہے بالکل عمران خان بہت اچھا آدمی ہے ہم نے اسی کو ووٹ دیا ہے آگے بھی اسی کو دیں گے ووٹ انشاءاللہ یہ نجائز کیا کیونکہ اگر کرنا ہے تو پھر سب ہی کو کریں بڑے بڑے چور بیٹھیں اتنے میں کیا ہوگا انصاف چلنا ہے تو پورا مکمل کریں بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے مگرمچ ہیں انہیں بھی پکڑیں پھر قرار دیا نا یہ عمران خان کو یہ بھی اچھا کیا ہے الیکشن کمیشن نے کنٹینر کے پر کھڑا ہو کے گالیاں دیتا ہے سب کو یہ اچھا کر دیا اس نے اب اسے پھر جیل میں ڈالنا چاہیے جیل میں کس کو چھوٹنا نہیں چاہیے یہ امریکہ کو گالیاں دیتا ہے امریکہ لے جائے اٹھا کے وہ بھی نہ اٹھاتی کوئی دروہن محملہ کرے اس کے پر کچھ نہ کرے لوگوں کی جانتا ہے چھوٹ جائے کی نہیں یعنی آپ لوگ سارے عمران خان سے تنگ ہیں آپ کہتے ہیں عمران خان کو لے جائے اس نے مانگ آئی بہت کری ہے جس دن تھے یہ آیا نا سب مانگ آئی اسی نے کیا اب ان سے کابو نہیں آ رہی